ہم بات کرنے والے ہیں نائنٹی کی دشت کی بہت ہی پیوٹیفول ایکٹرس آئیسا جلکہ کے فلم کریئر کے بارے میں تو انہوں نے بولی وڈ بھی کون سے ہٹ اور فلوپ مو بھی دی دی تو چلیے دیکھتے ہیں نائنٹی وٹ میں ان کے پہلے فلم آئی تھی میرے من کے جو باکس آفیس وہ فلوپ رہی اور اسی کے ساتھ نائنٹی ون میں ان کے فلم آئی ہاں میری جان جو بھی فلوپ رہی اور اس کے بعد نائنٹی ون میں ان کے فلم آئی قربان جو باکس آفیس پر ایبرج رہی اور پھر اس کے بعد نائنٹی ٹو میں آئے فلم جو جیتا وہی سکن جو باکس آفیس پر فلوپ رہی اور اس کے بعد نائنٹی ٹو میں فلم آئی ماشق جو باکس آفیس پر ہٹ رہی اور اسی کے ساتھ نائنٹی ٹو میں ان کے فلم آئی انام جو باکس آفیس پر فلوپ رہی اور اس کے بعد 92 میں ان کے فلم آئی کھڑا رہی جو باکس آفیس پر سوپر ہٹ رہی اور اسی کے ساتھ 93 میں ان کے فلم آئی بلوان جو باکس آفیس پر ایبرج رہی اور پھر 93 میں ان کے فلم آئی مہربان جو باکس آفیس پر فلوپ رہی اور پھر اسی کے ساتھ 93 میں ان کے فلم آئی سنگرام جو باکس آفیس پر بلو ایبرج رہی اور پھر 93 میں ان کے فلم آئی وقت ہمارا ہے جو باکس آفیس پر ایبرج رہی اور پھر 93 میں ان کے فلم آئے رنگ جو باکس آفیس پر ایورج رہی اور پھر 93 میں ان کے فلم آئے دل کی بازی جو باکس آفیس پر دزاسٹر رہی اور اس کے بعد 93 میں فلم آئے اولاد کے دشمن جو باکس آفیس پر فلوپ رہی اور پھر 93 میں ان کے فلم آئے کیسے کیسے رشتے جو باکس آفیس پر دزاسٹر رہی اور پھر 93 میں فلم آئے کوہرہ جو باکس آفیس پر فلوپ رہی اور پھر نائنٹی فور میں ان کے فلمائے برہما جو باکس آفیس پر فلوپ رہی اور اس کے بعد نائنٹی فور میں فلمائے جے کشن جو باکس آفیس پر فلوپ رہی اور پھر نائنٹی فور میں ان کے فلمائے مہا شکتی شالی جو باکس آفیس پر فلوپ رہی اور اسی کے ساتھ نائنٹی فور میں ان کے فلمائے دلال جو باکس آفیس پر سوپر حسابت ہوئی اور پھر نائنٹی پور میں ان کے فلمائے اکہ راجہ رانی جو باکس اوفیس پر فلوپ رہی اور اسی کے ساتھ نائنٹی پائپ میں ان کے فلمائے عشق مستی جو باکس اوفیس پر دزاسٹر رہی اور پھر نائنٹی سیکس میں ان کے فلمائے محصوم جو باکس اوفیس پر سوپر ہٹ رہی اور پھر اس کے پاس نائنٹی سیکس میں ان کے فلمائے مقدر جو باکس اوفیس پر ایبرج رہی اور پھر اس کے پاس 97 میں ان کے فلم آئے اپنا ڈی ایم جو باکس آفیس پر دزاستر رہی اور پھر 97 میں ان کے فلم آئے وشوہ بتاتا جو باکس آفیس پر دزاستر رہی اور اسی کے ساتھ 97 میں ان کے فلم آئے گھنگر جو باکس آفیس پر دزاستر رہی اور پھر 97 میں ان کے فلم آئے سورج جو باکس آفیس پر فلوپ رہی اور پھر اسی کے ساتھ 98 میں ان کے فلم آئے دیوانہ ہوا پاگل نہیں دزاستر رہی اور پھر 98 میں ان کے فلم آئی سر اٹھا کے جیو جو باکس آفیس پر دزاستر رہی اور پھر 98 میں ان کے فلم آئی دینائیہ جو باکس آفیس پر فلوپ رہی اور پھر اس کے بعد 98 میں ان کے فلم آئی مافی راجہ جو باکس آفیس پر دزاستر رہی اور پھر 99 میں ان کے فلم آئی ہوتے ہوتے پیار ہو گیا جو باکس آفیس پر فلوپ رہی اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آتا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بیل آئکہ زوران پیس کیا جائے گا تھانکی پورٹ ووچنگ